بسم اللہ الرحمن الرحیم ۶ بھی جاتے ہیں ۶ بھی ۶ بھی بیسی جتے ہیں یا جوب کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو میں اس پوری ویڈیو میں آپ کو ایک پورا شیڈیول دینے والی ہوں اور اس شیڈیول کو اگر آپ فالو کریں تو میں گرنٹی دیتی ہوں کہ آپ کا ویپر پاس ہو جائے گا تو بینہ ٹائم بیسٹ کے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سیبل جج ایڈیشنل سیشن ججج لا گیٹ یا لا لیٹ یا کسی بھی کمپیٹیٹیو اگزام کی آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں اور تیاری کرنے کے لئے آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کہاں سے تیاری کریں آپ کسی اچھی اکیڈمی کی تلاش میں ہیں جو کہ آپ کی بجٹ میں بھی آئے تو آپ بلکل صحیح جگہ پر آئیں لا لیگل سرویسز جو ہے پروائیڈ کر رہی ہے اون لائن پلس فیزیکل کلاسز فور مور ڈیٹیلز آپ کنٹیک کر سکتے ہیں 03027109428 نیکس چلتے ہیں جی سب سے پہلے میں نے ایڈیشنل سیشن جج کا سلیبس کو الگ سے لکھا ہے اس کے علاوہ سیول جج کے سلیبس جو لوگ صرف سیول جج کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو وہ تھوڑی سی ویڈیو کو سکپ کر کے آگے چلے جائیں آپ پھر اسی کو بھی دیکھ لیں کیونکہ ایڈیشنل سیشن جج اور سیول جج کے سلیبس دونوں ملتے جلتے ہیں تھوڑا سا فرق ہے صرف ایک پیپر کا فرق ہے ایڈیشنل کے پیپر میں آٹھ پیپر ہوتے ہیں اور سیول ججز کے پیپر سیمن ہوتے ہیں ایک پیپر کا فرق ہے وہ ایک پیپر بھی مطلب کانسٹوڈیشن کا ہے جبکہ کانسٹوڈیشن اس میں بھی ہے اور اس میں الگ کر دیا گیا تو دونوں کا کمپیریزن بھی دیکھتے ہیں لیکن پہلے ایڈیشنل سیشن جج کے سلیبس کو ڈسکس کرتے ہیں پھر ساتھ ہی میں سیول جج کے سلیبس کو ڈسکس کروں گی اور ایٹ دی اینڈ میں آپ کو ایک پروپر شیڈیول جو آپ کے پورے اگر آپ کے بس ایک مہینہ بھی ہے تیاری کرنے کے لئے تو آپ ایک مہینہ بھی بھی تیاری کر سکتے ہیں اور اس میں اگر آپ کو دن اور ڈیز دیوائیڈ کرنے وہ کیسے کرنے ایک پروپر میتھمیٹیکل فارمولا کے ساتھ میں نے آپ کا شیڈیول بنا کے دیا تو وہ دیکھنے کے لئے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا ایٹ دی اینڈ آف تیپس ویڈیو میں آپ کو وہ شیئر کر دوں گے اچھا جی سب سے پہلے ہے ایڈیشنل سیشن جج کے سلیبس میں پیپر ون آپ کا کریمنل لاکھ آیا ہے اس میں پی پی سی ہے سائیبر کرائمز سائیبر کرائمز میں تین ایکس مزید آپ کے آ جاتے ہیں پریونشن اف الیکٹرونک کرائمز ایک دوزار سولہ الیکٹرونک ٹرانزیکشن آرڈینس دوزار دو انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ دوزار دس اور اس کے رولز بھی ہیں ریگولیشنز بھی ہیں دوزار پندرہ کے ٹھیک ہے جی اس کے آگے ہیں الیکل ڈسپوزیشن ایکٹ دوزار پانچ ابھی چھوڑا سا آگے میں نے ڈسکرائب کیا یہ سلائیڈز ابھی چلیں گی تو آگے آئے گا کہ آپ نے تیاری کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے تو ایڈیشنل سیشن جج والوں کے چاہیے کہ وہ تیاری الیکل ڈسپوزیشن ایکٹ سے سٹارٹ کریں کیونکہ یہ بہت ہی چھوٹا سا ایکٹ ہے بالکل مائنس ایکٹ ہے اور ٹوٹل نو سیکشن ہے اس ایکٹ کے مجھے نہیں نظر آیا کوئی بھی آجے جی آگے ہے کنٹرول آف نارکوٹک سو اینڈ سبستانس سیکس سی این ایس سے انیس سو ستانوے اور ایٹی اے انیس سو ستانوے کا آپ کا اس لیبس میں پیپر ون میں ہے پھر پیپر ٹو میں آپ کے چار سبجکس ہیں سی آر پی سی جیمنال جسٹس سسٹم ایک دو ہزار دو اور اس کے علاوہ آپ کا پولیس آرڈر دو ہزار دو اور پولیس رولز پولیس رولز میں اکثر کنفیشن ہو جاتی ہے کہ کون کون سے چیپٹر اس کے کرنے اور کون سے نہیں کرنے پولیس رولز میں سیبل جج اور ایڈیشنل سیشن جج کے لیے سیم سلے بس ہے چیپٹر ٹویل فورٹین فیفٹین اینڈ سکسٹین مطلب ٹوٹل چار چیپٹر آپ نے اس کے تیار کرنے دونوں نے سیبل لہ ون پیپر ٹری ایپ کا ایڈیشنلز کا کونٹریکٹ ایکٹر ٹو سبہتر گارڈین انڈ وارڈ ایکٹر ٹو سنووے پھر لیمٹیشن ایکٹ ٹو سو آٹھ مسلم فیملی لاز پاکستان پنجاب پری ایمشن ایکٹ ٹو سو آٹھ پنجاب رینٹیڈ پریمیسی ایکٹ ٹو سر نو سپیسیفک ریلیف ایکٹ ٹو ستتر دیفرمیشن آرڈینس دو سار دو اللیگل دسپوسیشن ایکٹر کے بعد آپ کو دیفرمیشن آرڈینس کرنا چاہے کیونکہ یہ بہت چھوٹا سیکٹ ہے آچھا جی پیپر پور ہے سیوال لار ٹو دی کورڈ آف سیوال پروسیجر انیسو آٹھ کورٹ فیس ایکٹر ہرہ سو ستتر کانون شہادت آرڈر نائنٹین نیٹی فور سوری یہ غلط ہو گیا نائنٹین زیرو ایٹھ لکھا گیا لیکن نائنٹین نیٹی فورہ کیو ایسو ریجیسٹریشن ایکٹ انیسو آٹھ دی پنجاب لینڈ ریونی ایکٹ نائنٹین سکتی ایون اس کے اوپر بھی میں ایک الگ سے لیکچر ویڈیو بنا چکی ہوں جس میں پورا کا پورا پنجاب لینڈ ریونی ایکٹ میں نے ڈسکس کی ہے اور ساتھ ہی ویسٹ پاکستان لینڈ ریونی رولز نائنٹین سکتی ایٹ کے بھی میں کمپلیٹ ویڈیو بنا چکی ہوں جو لوگ سیوال جیس کی تیاری کرنے ہیں ایڈشن سیشن جیس کی تیاری کرنے ہیں یا پھر تحصیل دار کی تیاری کرنے ہیں کسی بھی کمپلیٹیٹیو اگزیم جس میں یہ ریکوائر ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نیچس ہے جی آپ کا پیپر 5 کانسٹوٹیشن اینڈ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر دی کانسٹوٹیشن آف اسلامی ریپبلک آف اکسان نائنٹین سیونٹی تری رولز اینڈ آرڈر آف دہ ہائی کورٹ وولیوم وان ہائی کورٹ رولز کے آپ نے صرف سیبل ججوالوں نے بھی اور ایڈیشنل سیشن ججوالوں نے بھی صرف اور صرف چار وولیوم وان نے 1, 2 اور 3 & 4 اس پر بھی میں ایک الگ ویڈیو بنا دوں گی انشاءاللہ آگے ہے جیتہ پنجاب سیبل کورٹ آرڈرننس نائنٹین سکسٹوٹو اس کے پر میری آلریڈی ویڈیو بن چکی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہے آپ کا پیپر 6 اور گرامر گرامر میں بہت واسٹ ہے گرامر میں آپ کو ناؤن پرو ناؤن سنٹینس سٹرکچر اور جو اس کی گرامر کی وکیبلری آپ کی کافی ساری چیزیں جو آتی ہیں آپ کے سنٹینس کریکشن ایرر آپ کو بتا چاہیے کہ کہاں پر ایرر ہے کیونکہ اس طرح کے سوال ہوتے ہیں اور مینلی آپ کو جو کمپوزیشن وہ اس کا بتانے کمپوزیشن کے مطلب سنٹینس سٹرکچر سبجیکٹ وہ ساری چیزیں اور ٹرانسلیشن کے رولز آپ کے بتانے چاہیے پھر پریسی اینڈ کمپوزیشن پریسی اینڈ کمپوزیشن میں پریسی کے رولز آپ کو بتانے چاہیے پریسی جو ہے وہ دیکھنے میں صرف ایک جیا کہ ایک پیراغراف ہے اور اس کو آپ نے سمرائز کر کے مختصر کر کے لکھنا ہے جبکہ صرف اتنی آسان نہیں ہوتی پریسی پریسی پیار آپ کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے آپ ڈیلی بیسیز پر ایک پریسی کی پریکٹس لازمی کریں اسی طرح کمپوزیشن کو لوگ بہت لائٹل لے لیتے ہیں حالانکہ کمپوزیشن لائٹلی سبجیکٹ نہیں ہے اس کو آپ کمپوزیشن کے لیے دیکھنے میں تو صرف یہ ہے کہ ایک پیراغراف ہے اور اس پیراغراف کے نیچے کویسٹن دیا اپنے پیراغراف میں صحیح ڈھونڈنے جبکہ یہ اتنا سیمپل کمپوزیشن نہیں ہوتا جس کو اتنا سیمپل بچے سمجھتے ہیں اور یہی بیسیک وجہ ہے کہ اکثر جو لوگ سیوال جج کی یا ایڈیشن سیشن جج کی تیاری کرتے ہیں اور وہ انگلیش میں رہا جاتے ہیں تو وہ بیسیکل انگلیش میں اس وجہ سے رہا جاتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے چیزے کو بہت لائٹلی لے لیتے ہیں حالانکہ وہی چھوٹے چیزے کو اگر وہ فوکس کر کے کریں تو وہ انگلیش میں سب سے زیادہ اچھے نمبر لے سکتے ہیں لاؤ سے بھی زیادہ اچھے نمبر آپ کے انگلیش میں آ سکتے ہیں کیونکہ انگلیش میں آپ کی کوئی خاص نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوتی ہے آپ کے رولز آپ نے غلط لگایا ہے تو اس وجہ سے غلط ہو جاتی ہے آپ کے نمبر کر جاتے ہیں آپ کی جو سے کیا کہتے ہیں سپیلنگ مستیکس ہے تو پھر آپ کے مارکس کر جاتے ہیں ادھر وائز انگلیش آپ کو پورے کے پورے نمبر بھی دے سکتے ہیں آپ ہنڈرڈ آوٹ او ہنڈرڈ بھی لے سکتے ہیں انگلیش میں لیکن یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے بحیثیت ہم پاکستانی قوم ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں انگلیش نہیں آتی اور اگر ہمیں انگلیش ہی آئے گی تو ہی ہم کامیاب ہو سکیں گے ایسا ہرگز نہیں ہے ہمیں انگلیش بھی آتی ہے ہم انگلیش بول بھی سکتے ہیں لیکن ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں ہے ہم کوشش نہیں کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم وہ انگریزوں کی طرح فلوینٹل انگلیش بولیں گے تو ہمارا کوئی کام بنے گا حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے ہمیں صرف اتنا کرنا ہے ہمیں یہ تین چیزیں جو اس میں لکھی ہیں گرامر ٹرانسلیشن کمپوسیشن پریسی کمپریہنشن ایسے ان چیزوں کو ہم نے تیار کرنا ہے اور اچھا سی تیار کرنا ہے اور ان کو تیار کرنے کے لئے ان کے پیچھے جو بیسک رولز ہوتے ہیں ان رولز کو چیک کرنا ہے اگر آپ وہ رولز فالو کر لیتے ہیں تو آپ ہنڈرڈ پرسن میں گرانٹی دیتی ہوں کہ آپ انگلیش کا پیپر پاس کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کا مزید فرطر بھی میں الگ سے ویڈیو پر ایک فلان کروں گی فیلال آگے چاہتے ہیں اردو کا پیپر پر اردو کا پیپر بہت سارے لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے کچھ لوگ سیویل جوج کا پیپر ہی اس لیے میں نے خود پریکٹیکل اپنے آنکھوں سے اور اس میں جو اردو کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ یوزیج اف انگلیش لیگل ٹرمز انگلیش ٹرمز کی آپ نے اردو ٹرانسلیشن کرنی ہے مطلب یہ کہ اب جیسے ایک ورڈ ہے پرائیم افشائی پرائیم افشائی میں آپ کا اردو میں اس کو کہتے ہیں بادیل نظر اب اردو میں بادیل نظر اتنا مشکل ورڈ لگتا ہے حالانکہ یہ اتنا مشکل ورڈ نہیں ہے اگر آپ نے اب میں نے کتنے رام سے بودیا بادیل نظر جبکہ میں نے جب یہ پہلے دفع ورڈ پڑھا تھا سننا تھا تو میں بڑا حسی دیکھیں یہ کیا لفظ ہوتا ہے بادیل نظر اور مجھے لکھنا بھی نہیں آیا تھا تو پھر میرے استاج جی نے مجھے لکھ کے دکھایا تھا کہ یہ بادیل نظر بے علیف با پھر دال چھوٹیے دی اور پھر علیف لام نون زوین ریل بادیل نظر اس طرح رکھا جاتا ہے تو یہ بڑا مشکل ورڈ لگتا ہے لیکن اگر آپ ڈیلی بیسٹی سے پھر کوئی چار پانچ دس بارہ لیگل ٹرمز کو اردو میں پڑھتے رہیں گے تو آپ کے لیے یہ مشکل نہیں رہے گا ٹھیک ہوگی ہے سی ایم اسی طرح اردو کمپوزیشن اور گرائمر کے بھی وہی تقریبا رولز ہیں جو کہ انگلیس گرائمر کے ہیں اس کے لیے میں چینل پر میری پلی لسٹ ہے انگلیس اردو کے نام سے تو اس میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں میں نے انگلیس کو بھی کبر کیا اردو گرائمر تو میں نے کمپلیٹ کبر کی ہوئے تو آپ کی اردو کی ٹینشن ختم ہو جائے گی مزید اردو ایسے ہیں اردو ایسے پر میں ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گی اردو کی boys جس میں آپ کی فیزیکس کیمی سٹری بائیلوجی اور آپ کی جتری بھی انوائرمیٹل سائنس ساری سائنسز آ جاتی ہیں پھر آپ کی جنرل نالج جنرل نالج میں آپ کی پوری دنیا کی نالج ہونی چاہیے وہ نالج جس میں آپ کے کارنٹ آفیر پاکستان میں کیا چل رہی ہے کشمیر میں کیا چل رہی ہے پرستین میں کیا چل رہی ہے یوکی میں میں کیا چل رہا ہے یورپ میں کیا چل رہا ہے ترکی میں کیا چل رہا ہے چینہ میں کیا چل رہا ہے یہ سب کی آپ کے بس نالج ہونے چاہیے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ نیوز پیپر پڑھیں نیوز دیکھیں ڈیلی بیسز پر ایک ٹائم فکس کر لیں کہ آپ نے ادھا گھنٹہ ایک گھنٹہ نیوز دیکھنی ہے یا پھر نیوز پیپر پڑھنا ہے تاکہ آپ کو ڈیلی بیسز پر نالج ملتی ہے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ کریں کہ وہ جو میکزین دوتی ہے منت کی تو پچھلے منت کی آپ ٹائرگیٹ رکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک سال کی میکزین پڑھنی ہے بارہ مہینے کی میکزین پڑھنی ہے تو بارہ مہینے کی میکزین میں ہر مہینے کی ایک میکزین لے لیں یا پھر ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈاؤنلوڈ کریں اور پھر اس کو ڈیلی بیسز پر اپنے شیڈل میں ایڈ کر دیں کہ یہ میکزین کا میں نے اتنا ہی ساتھ پڑھنا ہے اتنا کل پڑھنا ہے اتنا پڑھنا ہے ہفتے میں ایک میکزین ختم کر رہے تو بارہ میکزین سے بارہ ہفتے میں آسانی سے ختم کر سکتے جب تک کہ آپ کا پیپر آئے گا پورے سال کے آپ کے پاس انگلیس یہ جو جنرل نالیج والا پیپر کور ہو جائے گا آپ کا ہنڈر پرسنٹ اس میں پاکستان پھر بھی آ جائیں گے اسلامیت بھی آ جاتی ہے جنرل نالیج بھی آ جاتی ہے ٹائمز کی پیگزین اچھی ہے اس کے لئے وہ ساری پیگزین اچھی ہیں جو آپ کو مل جائیں گے اگر آپ صرف وہی کر لیں تو آپ کا یہ دکھے کا پیپر تینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی اڈیشنرز کو نہ ہی سیول جیج والوں کا چلنے جی نیکسٹ آپ کا سیول جیج والوں کا پیپر بن ہے اب اس کا میں فاصل ہی چلوں گے کیونکہ یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ میں پہلے پچھے ڈسکس کر چکی ہیں بس تھوڑی سی شفلنگ ہوئی بھی ہے سبجیکٹس کی ادھر وائی سبجیکٹ آپ دیکھیں تو سیم ہوئی ہے کونٹریکٹ اکٹ ہے گارڈین ایڈوارڈ اکٹ ہے اور پھر ریلیونٹ ایڈوارڈ ایڈوارڈ اکٹ کے ریلیونٹ جتنی بھی پرویزن ہائی کورٹ رولز ایڈوارڈ میں وہ آپ نے کرنی ہے اور وہ میں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہی ڈسکس کروں گے پھر 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 پہلیونٹ ایڈوارڈ 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 جو میں آن ریڈی لیکچرز بنا چکی ہیں پاکستان پینل کوڈ اٹھر سو ساٹھ کورڈ آف کریمنل پروسیجر اٹھارہ سو اٹھانوے سی آر پی سی مطلب ٹی پی سی سی آر پی سی جبنیل جسٹیس سسٹم ایکٹ دو ہزار دو پولیس رولز آرڈر دو ہزار دو اور پولیس رولز انیس سو چونتیس کے صرف آپ نے چار چپٹر کرنے بارہ چودہ پندرہ اور سونہ نیکسٹ دی آپ کا ایک پیپر فور جنرل لہ اس میں آپ کی کیو ایس تو ہے پھر کانسٹوٹیشن اف اسلامی ریپبلک افرکتان ہے ہائی کورٹ رولز کے والیم وی بان ٹو تھری فور چار والیم کرنے اپنے اور پنجاب سویل کورٹ آرڈنس نائٹی سکٹی دو جس پر میں آل ریڈی لیکچر پوری میڈیا بنا چکا آگے انگلیس انگلیس کو میں پہلے اچھا سے ڈسکس کر چکی ہوں آپ اگر آپ وہاں سے سکیپ کر کے ہیں تو تھوڑا سو بیٹھے جا کے انگلیس کو سن لیں کہ انگلیس کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے آگے نیکسٹ اردو اردو میں ڈسکس کر چکی ہوں سیم ہے ایوریڈی سائنس بھی ڈسکس کر چکی ہوں جو کہ سیم ہے اب آ جاتے ہیں تیاری سٹارٹ کیا کرنے چاہیے سب سے پہلے تیاری سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس لیے بس کا بتاؤنے چاہیے اس لیے بس آپ نے گو تھرو کر لیا تو اس کے بعد آپ پاس پیپر کرائیں پاس پیپر میں آپ کو پچھلے دس سالوں کے پیپر لینے چاہیے جس میں آپ نے صرف قویشن ریڈ کرنے کے پچھلے پیپر میں اس نے پوچھا کیا ہے اس کے بعد کیا آتا ہے what comes fast سب سے پہلے آپ کو تیاری شروع کرنے کے لیے مائنر ایکٹ سے سٹارٹ کرنا چاہیے سب سے پہلے مائنر ایکٹ سٹارٹ کرنا چاہیے جیسے کہ میں پہلے بھی اپنے ابھی اسی ویڈیو میں ڈسکس کر چکی ہوں کہ آپ کو illegal disposition ایک کرنا چاہیے یا پھر آپ defamation ordinance کر سکتے ہیں اگر آپ civil judge کی تیاری کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو rented premises سے سٹارٹ کر سکتے ہیں code fee سے سٹارٹ کر سکتے ہیں جب بلکل چھوٹ چھوٹ ایکٹس ہیں وہاں سے آپ اس کو تیاری سٹارٹ کریں پھر schedule of for study must be strictly followed اگر آپ کوئی بھی schedule بنائے آپ میرے بنائے شیڈیو کو follow کر رہے ہیں یا پھر آپ خود سے اپنے schedule بنائے جو بھی schedule آپ بنائے تو اس کو آپ کو strictly follow کرنا چاہیے مطبع آپ دنیا ادھر کی ادھر ہو رہے ہیں آپ کا schedule ہلنا نہیں چاہیے تو آپ سب سے پہلے آپ نے schedule بنانے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے days دیکھنا ہے کہ آپ کے paper میں کتنے days ہیں اب maximum 3 months ہوتے ہیں اور minimum 1 month مطبع اب 31 سکتوبر last date apply کرنے کی تو ہو سکتا ہے 31 نومبر تک paper ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنوری میں paper چلا جائے تو 3 مہینے مطبع 1 to 3 months کے اندر آپ کا paper ہو جاتے ہیں تو آپ فیلحال میں نے جو schedule بنائے ہیں وہ 1 month کا میں بنائے کی کوشش کیا اسے 1 month کو پھر آپ 3 months پہ convert کر سکتے ہیں اب suppose کرتے ہیں کہ آپ کے پاس 10 subjects ہیں جو آپ نے 30 دن کے اندر تیار کرنے تو آپ نے 10 کو divide کرنے 10 پر sorry 30 کو divide کرنے 10 پر اور تو آپ کے پاس آ جائے گا 3 33 days آ جائیں گے آپ کے پاس پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس 3 دن ہے ایک سبجیکٹ کو تیار کرنے کے لیے مطبع ایک سبجیکٹ ہے for example qso ہے qso کا آپ نے 3 دن میں تیار کرنے اب qso کے لیے آپ کے پاس articles ہیں 166 articles اور آپ کے پاس ہیں 3 دن اس کا prepare کرنے کے لیے تو simple ہے آپ 166 کو divide کریں گا 3 پر آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 55 something آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس 55 articles آپ نے ایک دن میں تیار کرنے تو اب ایک دن کو آپ گھنٹوں میں divide کریں مطبع 55 کو آپ 24 گھنٹوں میں divide کریں تو 2.5 ہاتا ہے مطبع 2 section آپ نے ہر گھنٹے میں پڑھنے 24 گھنٹے میں سے اگر آپ ایک گھنٹے میں 2 section پڑھ لیں مطبع 2 section section 1 پڑھ لیں 2 پڑھ لیں تو آپ کے پورے 24 گھنٹے میں 55 ہو جاتے ہیں اب almost 3 articles آپ نے ہر دن گھنٹے میں پڑھنے ہیں مطبع اب ایک گھنٹہ 8 سے 9 کے درمیان آپ نے 3 articles پڑھنا ہے 9 سے 10 کے درمیان 3 articles پڑھنا ہے اس طرح آپ نے پڑھنا ہے اب schedule بناتے ہیں ایک دن کے کیونکہ ایک دن میں اور بھی تو کام ہوتے ہیں صرف 8 گھنٹے اگر آپ سوائیں تو آپ کو اچھی نید آتی ہے اور آپ پورا دن freshly work ہو سکتے دوبارہ نید نہیں آتی اگر آپ کوئی boring کام نہ کریں بوریت ختم کرنے کا بھی طریقہ ہے اس کو discuss کرتی ہوں میں 8 گھنٹے آپ کی working آور لگانے مطبع اگر آپ کچھاڑی دیتے ہیں تو آٹھ ہوگی آٹھ سے 3 4 بجے تک ہوتی ہے کچھ گھنٹ آنے جانے کبھی لگا لیں چلو اور اس کے علاوہ پھر آپ کے چار گھنٹے مس لینی پرسنل work مطبع آپ کھانا نہانا دوستوں سے بات کرنی کسی گل فرنڈ سے بات کرنی یا فیمیلی سے بات کرنی ہے کچھ بھی ورڈ سایور کرنا آپ 4 گھنٹے آپ کے اپنی پرسنل لائف کے لئے پھر چار گھنٹے آپ نکال سٹیڈی کے لئے مطبع آٹھ گھنٹے چونے کے آٹھ گھنٹے بھر کے سولہ گھنٹے ہوگے چار گھنٹے آپ پرسنل بھر بھر بیس پڑھ لیں تو بھی آپ کا ایک بات ہے اگر آپ 3 گھنٹے 4 گھنٹے ویسے سٹیڈی کے لئے مطبع آٹھ کے طریقے سٹیار ہو جائیں باقی جو ڈیڑ 2 گھنٹے اس میں آپ انگلیش پڑھ اور اردو پڑھ جی کے پڑھ تو آپ انگلیش اردو اور جی کو ڈیلی بیس پر لے کے چلیں مزید جو آپ کی باقی ساری چیزیں ہیں وہ اس کو ڈیوائیڈ کر کے چلیں آگے جی سٹیڈی کیسے کر نی سٹیڈی کر سیکشن ریٹ کریں ایک سیکشن ریٹ کریں پھر سیکشن ریٹ سیکشن سیکشن کہتا کیا ہے پھر رائیٹ پوائنٹ سیکشن اور دی نوٹ انڈرسٹین دن ڈیسکس ایوان ایوان پوائنٹ لکھیں جو سمجھ آگئی یا جو میں مجھے یہی چیزیں سمجھ آئی جیسے کہ سیکشن آرٹیکل 5 کیو آسو کا ریلیٹ کمیونکیشن میریج جو پریویلیج ہوتی تو آپ اس سیکشن پڑھیں پھر اس میں سے لکھیں کون 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 بات آتی مجھ سمجھ آئی اس کا مین سمجھ نہیں آئی اس کا اپنے نمبر بھی دیکھ چکی ہیں تو کمنٹ بکس میں کمنٹ کریں تو میں آپ کو گائیڈ کر سکتی ہوں آگے ہے اور listen my lectures available on my channels playlists 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 lectures موجود ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں after preparing all sections of any one subject attempt any one previous paper of the relevant subject اب سارے جب آپ نے ایک paper تیار مطلب for example اگر آپ نے qso start کی ہے تو جب آپ نے qso پڑھ لئے تو آپ previous paper اٹھائیں qso کا اور اس کے سارے سارے questions کو attempt کریں attempt کرنے کے بعد آپ اس کو خود چک کریں کہ آپ نے کیسا لکھائے پھر کسی اور سے چک کرو انشاءاللہ میں سیول جید کی اور ایڈیسنل سیسن جید کا تقریبا سارا سارا سیولی کبھائے کرنے کی کوشش کرتی ہوں اللہ حافظ پھر ملتے ہیں کسی اور لیکٹر میں